مانو نے چاند پر پہلی بار قدم رکھا تھا اور اسی کے ساتھ انترک شیاطری نیل آمسٹرانگ چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان بنے تھے چاند کی ستے پر اپنا بایاں پاؤں رکھنے کے بعد نیل آمسٹرانگ نے احتحال سے گوشنا کرتے ہوئے کہا تھا ایک منشہ کا چھوٹا سا قدم پر منشتہ کے لیے بہت بڑی چھلان انہوں نے چاند کی ستے کو کوئلے کے چورے کی طرح بتایا جہاں ان کا یان اترا تھا وہاں قریب ایک فٹ گہرے گڑھے پڑ گئے تھے اس احتحال سے اکشنک کو ان کے یان پر لگے قائم ریم نے قید کیا اترنے کے فوراں بعد آمسٹرانگ نے سب سے پہلے چاند کی ستے کی تصویریں لی اور اس کی مٹی کے کچھ نمونیں اکتر کیے آمسٹرانگ کے اترنے کے بیس منٹ بعد ان کے دوسرے ساتھی ایڈوین ایلڈرن نے چاند کی زمین پر قدم رکھا ان دونوں انترک شیاتریوں نے چاند کی ستے پر امریکی جھنڈا لہرائیا اور راشت پتی ریچارڈ نکسن کے ہستاکشر والی ایک پٹکہ بھی چاند پر گاڑ دی اس پٹکہ پر لکھا تھا یہاں پرتوی گرے سے منوشہ نے جولائی انیس سو انہتر میں پہلی بار آ کر قدم رکھا تھا انیس سو تراسی میں آج ہی کے دن اٹلانٹکہ میں سب سے کم تاپمان درج کیا گیا تھا اس علاقے میں یوتو تاپمان تیس سے مائنس ساٹھ ڈگری سیلسیس تک رہتا ہے لیکن اس اعتحاسک دن یہاں کا تاپمان گر کر مائنس نواسی دشملہ دو ڈگری تک چلا گیا تھا یہاں جولائی سے اگست کے بیض سب سے زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور یہ دن اٹلانٹکہ واسیوں کے لیے سب سے زیادہ خراب ہوتا ہے دسمبر اور جنوری یہاں گرمیوں کے سب سے اچھے دن ہوتے ہیں اور تب بھی تاپمان فریزنگ پوائنٹ سے نیچے ہی رہتا ہے اس سے پہلے بھی سب سے کم تاپمان کا ریکارڈ اٹلانٹکہ کے نام ہی تھا اور تب یہ مائنس سسی دگری تک گیا تھا آج ایک دن 1994 بیمی انگلینڈ کی لیبر پارٹی نے ٹونی بلیئر کو اپنا نیتا چنا تھا لیبر پارٹی نے گپت مددان کے ذریعے اکتالیس ورش کی عمر کے ٹونی بلیئر کو اپنا نیا نیتا چنا تھا پیشے سے وکیل ٹونی بلیئر دیتی ویشوید کے بعد لیبر پارٹی کی اور سے چنے گئے آٹھ نیتاؤں میں سب سے کم عمر کے نیتا تھے انہوں نے لیبر پارٹی کی راجنیتی کی مول دھارہ کو بدل دیا 1945 میں انہوں نے لیبر پارٹی کو اپنے سمیدھان کی اس دھارہ میں بدلاؤ کو منہ لیا جس میں پارٹی نے دیش میں ادھیوگوں کے راستی کرن کی بات کہی تھی اس کے بعد 1997 کے عام چناؤوں میں لیبر پارٹی پرچند بہومت کے ساتھ ستہ میں آئی 2001 میں لیبر پارٹی نے لگاتار دوسری بار ٹونی بلیئر کے نیتیت تومی سرکار بنائی اور آج ایک دن 2005 میں لندن میں کرموار دھماکوں کے دو سپتہ بعد کچھ اصفل دھماکوں سے لندن پھر دہشت کی چپیٹ میں آیا لندن میں سات جولائی کو ہوئے دھماکوں میں باون لوگ مارے گئے تھے ان دھماکوں میں لندن کی بھومیگت ریل سیوہ اور بس سیوہ کو نشانہ بنایا گیا تھا 21 جولائی کو ہوئے دھماکے میں کوئی ہطاحت نہیں ہوا تھا لیکن احتیاط برتتے ہوئے لندن کے سب ہی بھومیگت ٹرین سٹیشنوں کو خالی کرا لیا گیا تھا موسیقی